اسلام علیکم دوستو کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بارہ بیٹیاں تھی یہ سب جوان اور انتہائی حسین و جمیل تھی بادشاہ نے ان کے لئے محل میں ایک بہت بڑا کمرہ بنوایا تھا جس میں کتار در کتار بارہ پلنگ بچے ہوئے تھے یہ بارہ شہزادیاں اسی کمرے میں رہتی تھی رات کو جب جی اپنے بستر پر چلی جاتی تو باہر سے کمرے کو تالہ لگا دیا جاتا تاکہ نہ کوئی کمرے میں داخل ہو سکے اور نہ ہی شہزادیوں میں سے کوئی باہر جا سکے لیکن ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود صبح جب ان کے کمرے کا دروازہ کھولا جاتا تو بارہ کی بارہ شہزادیوں کے جوتوں کی حالت ایسی ہوتی جیسے وہ رات پر رکس کرتی رہی ہوں ان کے جوتوں سے یہ بھی پتہ چلتا تھا جیسے وہ محل سے باہر گئی ہوں ہر روز ان کے یہ نئے نازک جوتیں رکھے جاتے مگر دوسری صبح کے وقت نہ صرف ان کے تلے گھسے ہوتے بلکہ کئی جگہ ان میں چھیدے ہوتے یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑا تاجب تھا وہ اپنے دل میں سوچتا یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیسے ممکن ہے وہ بار بار سوچتا غور کرتا لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا آخر میری بیٹیاں رات کو کہاں جاتی ہیں اور کیسے جاتی ہیں یہ بات ہر رات ہوتی تھی اور بادشاہ ہر صبح پریشان ہوتا تھا اس نے اپنے وزیروں امیروں اس سے بھی مشورہ کیا ساری سوری اتحال بیان کی مگر ان کی سمجھ بھی یہ رات نہ آسکا انہوں نے بھی تاجب کا اظہار کرتے ہوئے عدب سے کہا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ محفر کے باہر ہر طرح پیرہ ہونے کے باوجود شہزادیاں کیسے جا سکتی ہیں ان کیلئے محل سے باہر جانا ناممکن سی بات ہے آخر جب بادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آسکا تو اس نے اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ معلوم کر لے گا یہ رات کو شہزادیاں کہاں جا کر رکس کرتی ہیں تو اس سے ایک شہزادی کی شادی کر دی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ میرے مرنے کے بعد وہی شخص تخت و تاج کا مالک ہوگا اور اگر وہ یہ راج معلوم کرنے میں نہ کام رہا تو اس کی سزا موت ہوگی اس لئے اسے صرف تین دن کی محلت دی جائے گی اگرچہ موت کا خطرہ تھا لیکن پھر بھی شہزادی سے شادی اور تخت و تاج کا لالچ ایسا تھا کہ بہت سے نوجوان اور شہزاد یہ راز معلوم کرنے کیلئے تیار ہو گئے سب سے پہلے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا ایک بیٹا آیا اس نے بادشاہ کے حضور بے شکر عرض کی بادشاہ سلامت میں شہزادیوں کا راز معلوم کروں گا اے نوجوان کیا تمہیں ہماری شرائط کا علم ہے بادشاہ نے اسے دریافت کیا اور ساتھ ہی بولا یاد رکھو ناکامی کی صورت میں تمہاری سزا موت ہوگی حضور والا مجھے علم ہے میں سوچ سمجھ کر حاضر ہوا ہوں ٹھیک ہے ہماری طرف سے اجازت ہے تم یہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اعلان کے مطابق تمہاری پسند کی شہزادی سے شادی کرنے کے علاوہ تمہیں اپنا وارث مقرر کر دیں گے بادشاہ کے حکم کے ساتھ ہی شاہی خادم شہزادے کو اپنے ساتھ لے گئے اس کی خوب خاطر توازق کی گئی تاکہ وہ ان کی نگرانی کر سکے شاہی خادم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شہزادہ وہاں بیٹھ گیا اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ کوئی کھٹکہ ہو یا اسے آواز آئے تو اسے پتا چل جائے وہ بڑا چوکس ہو کے بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر بعد بڑی شہزادی اس کے پاس آئی اس کے ہاتھ میں وائن کا پیالہ تھا وہ یہ پیالہ اس کی طرح بڑھاتے ہوئے بولی تم ہمارے مہمان ہو میں تمہارے لیے یہ وائن لائی ہوں شہزادہ اس قبط شہزادی کی ہاتھ سے اس قدر مرعوب تھا کہ اس نے بغیر کچھ کہے پیالہ اس کی ہاتھ سے لے لیا اور گٹا گٹ وائن پی گیا شکریہ اس نے پیالہ واپس کرتے ہوئے کہا اور شہزادی واپس چلی گئی شہزادی کے جانے کے بعد وہ پھر بیٹھ گیا اس کے کان ہر آہٹ اور ہر آواز پر لگے ہوئے تھے اور نظر شہزادیوں کی کمرے پر جمع ہوئی تھی ابھی تھوڑی ہی رات گزری ہوگی کہ اسے اونگ آنا شروع ہو گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لیٹ کر سو گیا سویا بھی اس طرح کہ اسے ہوش پک نہ رہا دوسری صبح جب اس کی آنکھ کھولی تو وہ ہڑ بڑھا کر اٹھا اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ آج بھی شہزادیوں کے جوتے کے تلے گھسے ہوئے ملے ہیں تو وہ بڑا پچتایا اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ وہ یوں کیوں سو گیا شہزادیوں کے جوتے ہس پہ معمول ایسے گھسے ہوئے تھے جیسے وہ رات بھر کہیں جا کر رکس کرتی رہی ہوں دوسری رات بھی اسی طرح ہوا حالانکہ شہزادے نے تہیہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ سوئے گا نہیں لیکن اس رات بھی اس نے شہزادی کی دیئے ہوئے پیالے سے وائن پی لی تھی اور پہلی رات کی طرح گہری میں سو گیا تھا اور پھر تیسری رات بھی یہی کچھ ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین راتوں کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو وہی سزا دی جائے جس کا ہم نے اعلان کیا ہے اس طرح نوجوان شہزادہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا صرف ایک شہزادہ ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی کئی نوجوان آئے ان میں شہزادے بھی تھے وزیروں کے بیٹے بھی تھے اور امیرزادے بھی شامل تھے بگر ان سب کا بھی وہی حشروعہ جو سب سے پہلے آنے والے شہزادے کا ہوا تھا یہ سب کے سب شہزادی سے شادی اور تخت تاج کے لالچ میں اپنی جان گما بیٹھے تھے اور شہزادیوں کا راز ابھی تک راز ہی تھا اسے معلوم کرنے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا اتفاق کی بات ایک غریب سپائے کا اس ملک سے گزر ہوا یہ سپائے کسی دوسرے ملک کا تھا اور کسی جنگ میں اس طرح زخمی ہو چکا تھا کہ اب لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا اس نے بھی یہاں کے بادشاہ کا اعلان سن رکھا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ شہزادیوں کا راز معلوم کرنے کے لئے کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اس وقت یہ سپائے ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا وہ اپنے خیال میں مگن چلا جا رہا تھا کہ اسے چھوٹے قد کی ایک گڑھیا ملی جو دراصل پری تھی اس نے سپائے کو جاتے دیکھا تو پوچھنے لگی تم اس جنگل میں کیوں وہ رہے ہو تمہیں کہاں جانا ہے جوا میں سپائے قدرے اداس لہجے میں بولا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس نے بڑیا کی طرف دیکھا اور جو ہی مزاق میں کہنے لگا میرا خیال ہے مجھے شہزادیوں کا یہ راز معلوم کرنا چاہیے کہ وہ رات کو کہاں جا کر رکس کرتی ہیں ہو سکتا ہے اس طرح ایک شہزادی سے میری شادی ہو جائے اور بعد میں میں بادشاہ بن جاؤں اس نے تو یہ بات محض مزاق کے طور پر کہی تھی لیکن بڑیا اس پر سر ہلاتے ہوئے بڑے اتنا سے بولی ہاں کیوں نہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں کیا شہزادیوں کا راز معلوم کرنا مشکل کام نہیں سپاہی نے چاؤ کر حیرانی سے بڑیا کی طرف دیکھا ہاں میں نے ٹھیک کہا ہے تم یہ کام کر سکتے ہو میں یہ کام کر سکتا ہوں مگر کیسے خدا کے لئے مجھے بتاؤ میں زندگی بھر تمہارا ممنون رہوں گا اس نے بڑیا کی منت کرتے ہوئے کہا میرے قریب آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تم کیسے یہ راز معلوم کر سکتے ہو بڑیا نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا اور پھر آہستہ سے بولی صرف ایک بات کا خیال رکھنا اور وہ یہ کہ جب شام کو شہزادی وائن کا پیالہ لے کر تمہارے پاس آئے تو اسے پینا نہیں کسی طرح سے زائے کر دینا لیکن شہزادی پر یہ ظاہر نہ کرنا کہ تم نے وائن پی ہے پھر جب وہ چلی جائے تو تم جھوٹ موٹ ایسے لیٹ جانا جیسے کہ گہری نیند سو گئے مگر اپنی جگہ پوری طرح ہوشیار رہنا اتنا کہنے کے بعد اس نے سپاہی کو ایک چوغہ دیا اور کہا تم جب اس چوغے کو پہن لوگے تو دوسروں کو دکھائی نہیں دوگے لیکن خود سب کچھ دیکھ سکوگے اس طرح تم رات کو شہزادیوں کا پیچھا کر سکوگے اور تمہیں یہ راز معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں جاتی ہیں سپاہی نے جب بڑیا کی یہ بات سنی تو خوشی اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی سمن میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے بہر صورت اس نے بڑیا سے چوغہ لیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے چل دیا اگرچہ اس نے شہزادیوں کا راز معلوم کرنے والی بات مزاک میں کہی تھی لیکن بڑیا کی باتیں سن کر اور اس سے چوغہ لے کر اس کا اشتیاق بڑھ گیا چنانچہ وہ وہاں سے چلا اور سیدھا بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہو گیا دربار میں حاضر ہو کر آداب بجا لیا اور پھر سر جھکا کر عرض کی آلی جاہ میں بھی قسمت آزمائی کے لیے آیا ہوں میں شہزادیوں کا راز معلوم کروں گا بادشاہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بولا کیا تمہیں ہماری شرائط کا علم ہے حضور میں جانتا ہوں اور تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تم سے پہلے کئی نوجوان اپنی جانے گما بیٹھے ہیں اس لیے پوری طرح سوچ سمجھ لو حضور والا میں سوچ سمجھ کر حاضر ہوا ہوں مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا اگر تم اس کام کے لیے واقعی آمادہ ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے اس شخص کو شاہی لباس پہنایا جائے اور اس کی خادر بندارات کی جائے جیسے ہی بادشاہ نے حکم دیا خادم آگے بڑے اور غریب سپاہی کو اپنے ساتھ لے گئے انہوں نے اسے نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنائے اور اچھے اچھے کھانوں سے خاطر توازو کی وہ بھوکا تو تھا ہی اس نے خوب جی بھرک کی کھایا پھر شام ہو گئی تو خادم اسے محل ملے گئے اور شہزادیوں سے ملے ہوئے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلے گئے سپاہی نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا اور خود چوکس ہو کر بیٹھا ہوا تھا اس کی نظر شہزادیوں کے کمرے پر لگی ہوئی تھی جب ذرا شام گہری ہوئی تو اس نے دیکھا کہ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا اور بڑی شہزادی ہاتھ میں پیالہ لے کر باہر آئی شہزادی اس قدر حسین و جمیل تھی کہ سپاہی نے اس سے پہلے کبھی کوئی عورت اتنی خوبصورت نہ دیکھ چیتی وہ اسے آتا دیکھ کر قدر سمھل کر بیٹھ گیا شہزادی اہستہ اہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پیالہ اس کی طرح بڑھاتے ہوئے گولی تم ہمارے مہمان ہو میں تمہارے لئے وائن لائے ہوں سپاہی نے خاموشی سے پیالہ لیا لیکن وہ اس کا بندبست کر کے آیا تھا اس نے اپنی ٹھوڑی کے ساتھ اسفنج بانگ لیا ہوا تھا وہ شہزادی سے پیالہ لے کر اس طرح وائن پینے لگا کہ وہ موں میں جانے کی بجائے ٹھوڑی سے گیٹی ہوئی اسفنج میں جازب ہونے لگی یوں اس نے وائن کا کترہ بھی نہ پیا اور پیالہ بھی خالی کر دیا لیکن شہزادی یہی سمجھے ہوئی تھی کہ اس نے وائن پی لیا لہذا وہ خوشی خوشی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی ادھر سپاہی اس طرح لیٹ گیا جیسے اسے نید آ رہی ہو اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد زور زور سے خراتے لے رہا تھا شہزادی انہیں جب اس کے خراتوں کی ہوا سنی تو وہ سب ہسنے لگی کہ آج بھی ان کی ترقیب کامیاب ہوئی سب سے بڑی شہزادی کہنے لگی دوسرے نوجوانوں کی طرح اس آدمی کا بھی آخری وقتہ پہنچا ہے یہ بھی موت کے موں میں گیا اس کے بعد سب نے اپنے کپن کی علماریاں اور صندوق کھولے اور ان میں سے اپنے پسند کی شاندار لباس نکالے پھر سب آئینوں کے سامنے کھڑی ہو گئی وہ لباس تبدیل کرنے لگیں وہ لباس بھی تبدیل کرتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے ہنسی مزاگ بھی کر رہی تھی جب سب لباس تبدیل کر چکیں تو انہوں نے اپنے اپنے نازک جوتے پہنے جو روزانہ نئے رکھوائے جاتے تھے جوتے پہن کر وہ خوشی میں اس طرح پاؤں اچھال رہی تھی جیسے رکس کرنے کیلئے بے تاب ہو رہی ہوں این اس وقت سب سے چھوٹی شہزادی سہنی سی آواز میں بولی مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے تم سب خوش ہو رہی ہو مگر میں دل ہی دل میں پریشان ہوں مجھے جو لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی انہونی ہونے والی ہے تم بڑی سادہ لوہ ہو بے وکوفی کی باتیں مت کرو بڑی شہزادی نے اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا تم ہمیشہ ڈرتی رہتی ہو کیا تم بھول گئی کہ اب تک کتنے شہزادے اور نوجوان ہماری نگرانی پر معمور ہوئے اور سب کے سب موت کے موں میں چلے گئے پھر وہ چھوٹی شہزادی کی ہمت بڑھاتے ہوئے بولی اس کی تو اسی وقت آنکھیں بند ہو رہی تھی جہاں میں کمرے میں داخل ہوئی تھی اگر میں اسے بے ہوشی کی وائن نہ بھی پلاتی جب بھی وہ اب تک گہری نیند سو جاتا اور اب تو میں نے بے ہوشی کیلئے وائن بھی پلا دی ہے اس پر ایک اور شہزادی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کیا تم سننے ہی رہی ہو کہ وہ اس وقت خراتے بھر رہا ہے اور گہری نیند سو رہا ہے اس طرح انہوں نے چھوٹی شہزادی کو مطمئن کر دیا اور سب ایسے تیار ہو کر کھڑی ہو گئے جیسے کہیں جانے والی ہوں بڑی شہزادی ایک بار پھر دبے پاؤن سپاہی کے کمرے میں گئی اور اس نے دیکھا وہ بے حص و حرکت پڑا خراتے لے رہا تھا وہ جس طرح لیٹا تھا اسی طرح پڑا تھا اور اب تک اس نے ہاتھ پاؤں بھی نہ ہی لائے تھے یہ دیکھ کر بڑی شہزادی خوشی خوشی واپس اپنے کمرے میں آئی اور اپنی بہنوں سے کہنے لگی سب ٹھیک ہے اب جلدی چلو اتنا کہہ کر وہ اپنی مسہری پر چڑ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی تالی کا بجانا تھا کہ مسہری فرش سے نیچے چلی گئی اور وہاں ایک دروازہ کھل گیا دوسری طرف سپاہی کنکھیوں سے وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اس نے دیکھا کہ شہزادیاں ایک ایک کر کے فرش میں کھلنے والے دروازے میں سے نیچے جانے لگیں سب سے پہلے بڑی شہزادی نیچے اتری تھی اور اس کے پیچھے دوسری گئی تھی جیسے ہی سپاہی نے یہ دیکھا کہ تمام شہزادیاں نیچے اتر گئی ہیں تو وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اچھل کر اٹھا اس نے جلدی سے بوڑی پری کا دیا ہوا چوگا پہنا اور لپک کر شہزادیوں کی پیچھے چل دیا فرش میں کھلنے والے دروازے کی نیچے سیوڑیاں تھیں اور اب وہ سب ان سیوڑیوں سے نیچے جا رہے تھے ابھی وہ آدھی سیوڑیاں ہی اترے ہوں گے کہ پیچھے پیچھے آنے والے سپاہی کے پاؤں کے نیچے چھوٹی شہزادی کے گاؤن کا کونہ آ گیا اس کے ساتھ ہی چھوٹی شہزادی گھبرا کے کھڑی ہو گئی اور بہنوں سے کہنے لگی دیکھو کسی میں میرا گاؤن پکڑ کے کھینچہ ہے وہ ہو تم کیا بے وکوفی کی باتیں کر رہی ہو بڑی شہزادی سر کو جھٹک کرو گی یہاں تمہارا گاؤن پکڑنے والا کون ہے دیبار میں کوئی کیل ہو گی جس سے اٹھک گیا ہوگا چھوٹی شہزادی خاموش ہو گئی اور پھر سیوڑیاں اترنے لگی وہ سیوڑیاں اترتے ہوئے ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئیں جو انتہائی خوبصورت تھی اور جہاں درخت تھے ان درختوں کے تمام پتے چاندی کے تھے اور اندھیرے کے باوجود بڑے چمک نمک رہے تھے شہزادیوں کے پیچھے پیچھے آنے والے سپاہی نے اپنے دیل میں سوچا مجھے اس جگہ کی نشانی کیلئے کچھ پتے لے لینے چاہیے اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹی سی ٹہنی توڑی اس کے ساتھ ہی درخت سے زوردار آواز پیدا ہوئی اور آواز سنتے ہی چھوٹی شہزادی سہم کر کھڑی ہو گئی اور بولی مجھے یقین ہے آج کوئی انہونی بات ضرور ہوگی کیا تم لوگوں نے آواز نہیں سنی اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اس پر بڑی شہزادیوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ پگلی یہ تمہاری بہنوں کی آوازیں ہیں جو خوشی میں شور کر رہی ہیں چھوٹی شہزادی خاموش ہو گئی اور وہ سب پھر چلنے لگی چاند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس پہنچ گئی یہاں تمام درختوں کے پتے سونے کے تھے اور اس طرح چمک رہے تھے کہ آنکھیں چندھیائی جا رہی تھی سپاہی نے پھر سوچا اس جگہ کی بھی کوئی نیچانی رکھ لینی چاہیے چنانچہ اس نے ہاتھ بڑا کر ایک تہنی توڑ لی لیکن اس بار اس نے بڑی آہستگی سے شاکھ توڑی لیکن اس کی پوری احتیاط کے باوجود پھر شاخ ٹوٹنے سے آواز پیدا ہو گئی اور چھوٹی شہزادی ایک بار پھر ٹھٹک کر رہ گئی میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج کوئی انہونی بات ہونے والی ہے میں نے تیسری بار آواز سنی ہے کیا تمہیں کوئی آواز سنائی نہیں دی اس کی دوسری بہنیں اس طرح خوشی سے اچھلتی جا رہی تھی انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا تھا اس لئے بڑی شہزادی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تمہیں تو یوں ہی وہم ہو گیا ہے یہاں ہمارے سیوہ کون ہے مفت میں پریشان ہو رہی ہو چھوٹی شہزادی پھر خاموش ہو گئی اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو لہذا وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلنے لگی ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئی ہوں گی ایک جھی لگی جس کے کنارے پر بارہ کشتیاں لگی ہوئی تھی ہر کشتی میں ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اور اس سب شہزادیوں کا انتظار کر رہے تھے وہاں پہنچنے پر تمام شہزادیاں ایک ایک کشتی میں سوار ہو گئیں اس موقع پر سپاہی بھی آگے بڑھا اور سب سے چھوٹی شہزادی کی کشتی میں سوار ہو کر ایک طرف ویٹھ گیا جب ساری شہزادیاں کشتی میں سوار ہونے لگیں تو شہزادوں نے اپنی اپنی کشتی کھینچنا شروع کر دی جس کشتی میں چھوٹی شہزادی سوار تھی اور جس میں سپاہی بھی موجود تھا اس کو چلانے والا شہزادہ کہنے لگا میری سمنج میں نہیں آ رہا کیا وجہ ہے میں اپنے پوری طاقت سے کشتی چلا رہا ہوں مگر کشتی بڑی آہست طرفتاری سے چل رہی ہے آج مجھے کشتی زیادہ ہی بھاری معلوم ہو رہی ہے خاص طور پر ایک جانب سے اس پر زیادہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا میرا خیال ہے گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے تمہیں ایسا لگ رہا ہے شہزادی نے کہا آج میں خود بھی ضرورت سے زیادہ گرمی محسوس کر رہی ہوں اس جیل کے دوسرے کنارے پر ایک قلعہ تھا جو اس وقت روشنوں سے جگمگا رہا تھا اور اس کے اندر دلنشی موسیقی کی دھنیں باہر آ رہی تھی تمام شہزادوں نے اس قلعے کے پاس جیل کے کنارے اپنی کشتیاں روک دیں اور پھر اپنی اپنی شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر قلعے کے اندر لے گئے سپاہی جو بڑیا کی دیئے ہوئے چوہے کی وجہ سے کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ بھی ان کے پیچھے قلعے کے اندر چلا گیا شہزادیاں اور شہزادے جیسے ہی قلعے کے اندر گئے انہوں نے جاتے ہی رقص شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے پیالوں میں وائن چلنے لگی اب وہاں عالم یہ تھا کہ پورے جوش و خروش سے رقص ہو رہا تھا لیکن سپاہی ایک انوکھا کام کر رہا تھا جب کسی شہزادی کیلئے وائن کا پیالہ آتا وہ خاموشی سے اٹھا کر اسے خالی کر دیتا چنانچہ جب بھی کوئی شہزادی رقص روک کر وائن پینے کیلئے آگے بڑھتی اور پیالہ لبوں سے لگاتی تو وہ خالی ملتا دوسری شہزادیوں نے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی لیکن چھوٹی شہزادی یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی آج یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا راز ہے مگر اس وقت تمام شہزادے اور شہزادیاں دیوانوں کی طرح رقص کرنے میں اس قدر مہب تھے کہ کسی نے اس کی بات نہ سنی اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ رقص میں شریک ہو گئی وہ رات پھر رقص کرتے رہے یہاں تک کہ صبح کے تین بج گئے پوری رات مسلسل رقص کرنے کی وجہ سے شہزادیوں کے نازک جوتوں کے تلے صرف گھسے ہی نہیں بلکہ ان میں جگہ جگہ سراخ ہو گئے آخر انہوں نے رقص بند کر دیا اور وہ واپس چلنے کے لئے تیار ہو گئے شہزادے انہیں ساتھ لے کر کشتیوں کے پاس آئیں اور سب اپنی اپنی کشتی میں سوار ہو گئے اس بار سپاہی سب سے بڑی شہزادی کی کشتی میں سوار ہو گا تھا جب شہزادہ کشتی چلا رہا تھا تو اس نے بڑی شہزادی سے کہا آج نہ جانے کیا بات ہے کشتی بہت بھاری محسوس ہو رہی ہے اس پر شہزادی کہنے لگی تم تھکے ہو اس لئے ہو سکتا ہے تمہیں چپو چلانے میں دکت ہو رہی ہو بہر صورت وہ سب جھیل کے کنارے پر پہنچے اور شہزادیاں شہزادوں سے آئندہ رات ملنے کا وعدہ کر کے واپس چلیں سپاہی بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا اور جس راستے سے آئے تھے اسی راستے لوٹ رہے تھے جب شہزادیاں اپنے محل کے قریب پہنچیں تو سپاہی جلدی سے بھاگ کر ان سے پہلے محل میں پہنچ گیا اور ان کے آنے سے پہلے پہلے اپنے کمرے میں آ کر مسہری پر اس طرح دراز ہو گیا جیسے ابھی تک نیند میں ڈوبا ہوا ہو ادھر شہزادیاں اپنے کمرے میں داخل ہوں ادھر شہزادیاں اپنے کمرے میں داخل ہوں بڑی شہزادی دبے دبے قدموں سے سپاہی کی کمرے میں گئی اس نے دیکھا تو وہ سویا ہوا خراتے لے رہا تھا وہ مطمئن ہو کر پلٹ کر آئی اور اپنی بیانوں سے کہنے لگی سب ٹھیک ہے وہ بے وکوک اور بدکسمت سپاہی گہری نیند سویا ہوا ہے اس وقت وہ سب کی سب دوری طرح تھکی ہوئی تھی انہوں نے جلدی جلدی جوتے اتارے اور لیباس تبدیل کر کے بستوں پر دراز ہو گئی صبح جب سب بے دار ہوئے تو سپاہی نے اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ گزشتہ رات اس نے کچھ دیکھا ہے دراصل ابھی وہ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا یوں بھی یہ اس کی پہلے رات تھی اور اسے تین راتوں کی معلومات دی گئی تھی اس لیے اس کے لیے کوئی فکر کی بات نہ تھی چنانچہ دوسری رات بھی اسی طرح شہزادیوں کے ساتھ گیا اور پھر راکس کا سارا منظر دیکھا پھر تیسری رات بھی ان کے ساتھ گیا لیکن تیسری رات اس نے اتنا ضرور کیا کہ جب وہ قلے سے واپس آنے لگے تو سپاہی نے چکے سے وائن پینے کے سونے کی پیالے میں سے ایک پیالہ اٹھا لیا تاکہ ثبوت رہے جب تیسری صبح ہوئی تو بادشاہ نے خادم کو حکم دیا اس سپاہی کو فوراں پیش کیا جائے جو شہزادیوں کا راز معلوم کر رہا ہے حکم کی دیر تھی اس وقت شاہی خادم آئے اور سپاہی کو بادشاہ کے حضور میں لے گئے اس نے دربار میں پہنچتے ہی آداب کیا اور کھڑا ہو گیا اس وقت بارہ شہزادیاں ایک دروازے کی پیچھے کھڑی تھی تاکہ دیکھیں سپاہی کیا کہتا ہے اور اس کا کیا حشر ہوتا ہے وہ ساری آپس میں باتیں کرتی ہوئی خوش ہو رہی تھی کہ ہم اسے بے وقوع بنانے میں کامیاب ہو گئیں اور اب وہ اس کا حشر بھی بہی ہوگا جو اس سے پہلے آنے والوں کا ہوا تھا بادشاہ نے سپاہی کی طرف دیکھتے ہوئے باروب آواز میں پوچھا اے سپاہی کیا تم نے شہزادیوں کو راز معلوم کر لیا ہے جواب میں اس نے سر جھکا کر عرض کیا جی حضور میں نے راز معلوم کر لیا ہے تو پھر ہمیں جلدی بتاؤ کہ شہزادیاں رات بھر کس کے ساتھ رکس کرتی ہیں اس پر سپاہی نے دست بستہ عرض کیا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں ہماری طرف سے اجازت ہے تمہیں جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بیان کرو بادشاہ کے اتنا کہنے پر سپاہی نے بہادب ہو کر کہا حضور والا شہزادیاں بارہ شہزادوں کے ساتھ رکس کرتی ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا دروازے کی پیچھے کھڑی ہوئی تمام شہزادیوں کا رانگ فق ہو گیا انہوں نے حیرانی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سپاہی کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہوا ادھر بادشاہ بھی اس کی بات سن کر حقہ بقہ ہو کے اسے دیکھ رہا تھا ایک بادشاہ ہی نہیں بلکہ دربار میں موجود تمام امیر وزیر ویت عجب سے سپاہی کی جانب دیکھ رہے تھے ہمیں تفصیل بتاؤ اور اپنی بات کا ثبوت پیش کرو بادشاہ کی آواز میں پہلے سے زیادہ روب آگیا تھا حالی جاہ ثبوت بھی حاضر ہے سپاہی نے اتنا کہہ کر چاندی سونے اور ہیروں کے پتوں والی تیم شاخن پیش کر دی پرساتی سونے کا وہ پیالہ بھی رکھ دیا جو وہ کلے سے اٹھا کر لائیا تھا اس کے بعد اس نے شروع سے آخر دکھ پوری تحستان بیان کی اور آخر میں کہنے لگا حضور میں نے آنکھوں دے کا تمام حال بیان کر دیا ہے اور اس کا ثبوت بھی حاضر کر دیا ہے سپاہی کی کہانی سن کر تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا وہ حیران نظروں سے کبھی سپاہی طرف دیکھتا اور کبھی سامنے رکھی ہوئی درختوں کی شاخوں اور سونے کے پیالے پر نظر ڈالتا چاند لمحوں بعد اس نے حکم دیا تمام شہزادیوں کو پیش کیا جائے شہزادیاں تو قریب ہی دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھیں وہ فوراں حاضر ہو گئیں کیا اس سپاہی نے جو کچھ کہا ہے یہ سچ ہے شہزادیاں بہت بنی کھڑی تھیں اب حقیقت سے انکار کا نام کیلئے مشکل تھا کیونکہ ثبوت بھی موجود تھا انہوں نے سر جھکا کے عرض کیا ہاں بہذور سپاہی کی ساری باتیں سچ ہیں ہر رات ایسے ہی ہوتا ہے یہ سنتے ہی بادشاہ نے ایک بھرپور نظر سے سپاہی کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا اس نے تجسس کے لہجے میں کہا اے بہادر سپاہی ہمیں خوشی ہے کہ تم نے وہ راز معلوم کر لیا جسے معلوم کرنے کے لیے کائی شہزادے اور نوجوان اپنی جانے گواں بیٹھے اتنا کہہ کر وہ لہمہ بھر کے لیے رکا اور پھر بولا تم بارہ شہزادی میں سے جسے چاہوں پسند کر سکتے ہو اس سے تمہاری شادی کر بھی جائے گی جواب میں سپاہی نے دست وستہ عرض کیا حضور والا میں چونکہ نوجوانی کے عمر سے گزر چکا ہوں اس لئے سب سے بڑی شہزادی میری لئے مناسب رہے گی جیسی تمہاری پسند ہمیں منظور ہے چنانچہ اس روز سپاہی کی بڑی شہزادی سے شادی کر دی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے اپنی وسیعت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہماری وفات کے بعد یہی ہمارے تخت و تاج کا مالک ہوگا جہاں تک ان شہزادوں کا تعلق ہے جو رات کو شہزادیوں کے ساتھ رکس کیا کرتے تھے انہیں اتنے دنوں تک کی سزا دی گئی جتنی راتوں تک وہ ان کے ساتھ رکس کرتے رہے